اے میرے اللہ تو اس کی مدد کر جس نے اس کی مدد کی ہے خالی ایہ کا نام دوئے ایہ کا نستعین کہنے سے ہمیں اللہ کی مدد نہیں ملیں گی جب تک ان کی ولایت کا ہم اقرار نہیں کرنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم عضو باللہ من الشیطان العظین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عید غدیر یہ وہ عید ہے جس عید کے لئے کسی قسم کا کوئی بھی شبہہ نہیں پایا جاتا ہے عالم اسلام کی سب سے بڑی عید ہے اس لئے کہ خود معصول کا قول ہے کہ یہ سید الپاعیاد ہے یعنی عیدوں کی سید لہٰذا ہم تاریخ اسلام میں بھی دیکھتے ہیں کہ اس عید کے سلسلے میں بہت زیادہ تحقیق کی گئی میرے خصوص شیعوں کے یہاں اس عید کا بڑا احتمام کیا جاتا ہے وہ بہت زیادہ خوشیاں منائی جاتی ہیں اور مہا فن برپا کی جاتی ہیں محفی ہیں ہوتی ہیں جکا جکا تمرکات تقسیم کیے جاتے ہیں عیدی کے طور پر اس دن لوگوں کو عیدی دی جاتی ہے اس قسم کے اور بھی بہت سے ایسے پروگرامز اور برنامے ہیں جو آج کے دن اہل ایمر برپا کرتی ہیں اور کیوں نہ کریں اس لیے کہ خود رسول فضاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عید کو بہت اہمیت دی ہے لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ اس عید کے سلسلے میں یعنی اس جانشینی کے سلسلے میں رسول خودہ نے کافی احتمام کیا ہے ہم ان نقاط کی طرف آپ کو لے جانا چاہتے ہیں کہ جو رسول خودہ نے اس خدبے کو یا اس حدیث کو بیان کرنے کے لیے لوگوں تک پہنچایا ہے اگر ہم رسول خودہ کی زندگی پر نظر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ رسول خودہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے خدبے دی ہیں یا بے شمار حدیثیں رسول خودہ نے بیان کی ہیں مگر اس خدبے کو یا اس حدیث کو بیان کرنے کے لیے آپ نے الگ سے احتمام کیا ہے اور جتنا احتمام آپ نے اس خدبے کو بیان کرنے کے لیے کیا ہے کسی اور جمعہ پر آپ نے احتمام نہیں کیا ہے پہلے سے لوگوں کو آمادہ کرنا پہلے سے لوگوں کو خبر دینا پھر خود سفر کے بھی آمادہ ہونا اے طولانی خدبہ آپ نے دیا اور اس کے بعد پھر دوگلائے تحریح کا اعلان کیا ہے خود اگر دیکھا جائے تو اس خدبے کو رسول خدا نے بعض معارفین کے مطابق دھائی گھنٹہ یا تین گھنٹے کا یہ خدبہ ہے یعنی پہلا نقطہ تو یہی ہے کہ اس خدبے کا احتمام الگ سے رسول خدا نہیں کیا ہے دوسرا اور اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ خدبہ صرف دیننگ مذہبی نہیں تھا صرف ایسا نہیں تھا کہ اس میں دین اور مذہب کی بات کی گئی ہو نہیں بلکہ یہ خدبہ دینی مذہبی اور سیاسی بھی تھا یعنی رسول خدا کی خاص سیاست کار فرما تھی اس خدبے کو دینے کے سلسلے میں لہذا بات کے لوگات اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں آپ نے اس خدبے کے لیے ایک ایسے وقت کا تعین کیا کہ جو سب سے اعلق یعنی پہلے آپ نے اعلان کیا کہ یہ میرے زندگی کا آخری آج ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں شریک ہوئی اس لئے گو بہرانا صحابی رسول تھے رسول کے جانسار تھے ماننے والے تھے چاہنے والے تھے رسول فضا کے ساتھ حج کرنا اپنے لئے فاخش سمجھ رہے تھے لہٰذا رسول فضا نے اعلان کیا کہ میری زندگی کا آخری آج ہے تاکہ لوگ زیادہ زیادہ آسکے ہیں دوسری سیاست آپ کی یہ تھی کہ یہ خدبہ آپ مدینے میں بھی دے سکتے تھے مگر اگر مدینے میں یہ خدبہ دیا جاتا تو یہ خدبہ مدینے تک محدود ہو کر رہ جاتا جو حانہ تاریخ نیت سے اس کے تناہروں میں یہ بات کہیں جا سکتی ہے اس لئے کہ اتنا سرین اعلان کے بعد بھی اگر لوگوں نے انکار کر دیا تو مدینے میں ہی اگر خانی یہ اعلان ہوتا تو مدینے سے باہر نہ جا پاتا لہٰذا آپ نے مدینے میں اس خدبے کو نہیں دیا بلکہ ایسی جگہ پر آ کر اعلان کیا کہ جہاں تمام اس وقت کے اسلامی حدود میں رہنے والے مسلمان جمع تھے اور آپ کا یہی حدث کہ جب تمام شہروں کے لوگ وہاں پاس جمع ہو تب اعلان کیا جائے تاکہ ہر جگہ یہ بات پہنچ جائے اور آپ دیکھئے کہ کس انداز میں رسول فضاء نے اس خدبے کو بیان کیا ہے حد سے واپسی ہو رہی ہے چاہتے تو مکہ میں بھی یہ خدبہ آپ دے سکتے تھے مگر مکہ نے آپ میں نہیں دیا اس لیے کہ مکہ میں آپ نے بہت سے خدبے دیئے ہیں مگر مکہ میں خدبوں میں یہ بھی خدبہ شامل ہو جاتا کہتے ہیں خدبہ رسول خدا نے ایسا بھی دیا تھا نہیں لہٰذا رسول خدا نے مکہ میں بھی یہ خدبہ نہیں دیا بلکہ وہاں سے آپ چلے ہیں اور ایک ایسی جگہ پر پہنچے کہ جہاں نہ درفت نہ سائائر یعنی آرام کی کوئی چیز وہاں نہیں ہے چٹھیل میدان ہے تماظتِ آفتاب سورج کی گرمی زمین جل رہی ہے سائیہ نہیں ہے یعنی وہ چیزیں تھیں کہ رسول خدا چاہتے تھے کہ یہ بات یاد رہ جائے لوگوں کو کہ ان حالات میں رسول نے خدبہ دیا ان حالات میں تاعتی جب وہ حالات یاد کریں تو یہ خدبہ بھی انہیں یاد آ جائے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ خدبہ طولانی تھی اور آتے ہی خدبے میں آپ نے اعلانِ ویلائیت نہیں کیا بلکہ آپ نے ہم دو سنہِ الٰہی کے بعد مولاِ کائنات کے بہت سے فضائل بیان کی بہت سے فضائل بیان کی اور فضائل بیان کرنے کے بعد آپ نے ویلائیت کا اعلان کیا صرف اعلان ہی نہیں کیا بلکہ پہلے اہد و پیمان لیا لوگوں سے اہد لیا لوگوں سے پیمان لیا اس کے بعد پھر ہاتھوں پر اٹھا کر مولاِ کائنات خود دیکھا کر یہ اعلان کیا ہے یعنی یہ وہ نقاط ہیں جو اس خدبے کے سلسلے رسولِ فضاء نے جن کا احتمام کیا ہے اور اس کے بعد صرف یہ ہی نہیں کہ آپ لوگوں کے لئے اعلان ہے نہیں بلکہ جو غائب ہیں آزرین پر واجب ہے فرض ہے کہ وہ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں یعنی یہ قکمِ رسولِ فضاء تھا کہ آپ غائبین تک اس بات کو اس خدبے کو اس اعلان کو پہنچائیں لہذا یہ وہ نقاط تھے جس کی طرف رسولِ فضاء نے بہت زیادہ اہمیت دین نقاط کو اور اس انداز سے یہ خدبہ بیان کیا اس خدبے کے کچھ پیغامات بھی ہیں جو ہمارے لئے مشعرہ بھی ہیں اور ہمارا جاننا ان کا ضموری بھی ہے پہلا پیغام یہ ہے کہ رسولِ فضاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاءِ ماں سبب کی طرح جس طرح انبیاءِ ماں سبب اپنے وسی وزیر وی کو معین کرتے تھے ویسے ہی آپ نے بھی اپنے جانے سے پہلے اپنا وسی وزیر وی معین کیا جو سلسلہ آج تک جائیں اور آپ نے اس خدبے میں اس اعلان میں صرف ولایتِ علیہی کا اعلان نہیں کیا بلکہ مولای کائنات کے سلپ سے آنے والے بپیا اماموں کی اطاعت کا بھی اعلان کیا ہے اور آج ہمارا امام جو پردہِ لائب میں بیٹھا ہے ہم اس کی اطاعت کر رہی سارے امام کی اداتم پروادی پہ وقت کا امام امام لائب امام اقوی جہ تسجر اللہ تعالی فردن شریف ان کی اطاعت آج ہم کر رہی اور جب وہ آئے بھائے ہیں تو ان کے جو نائبین ہیں جن کو ہم مشتہد مرجع واب کرتے ہیں ہم ان کی اطاعت تر یہ پیغام تقلید پیغام غدیر کا ایک حصہ ہے لہٰذا رسول خدا تاکہ اس اعلان کی ہم پہلوی آج بھی کر رہے ہیں دوسرا پیغام یہ ہے کہ جانشین رسول جانشین پیغمبر خدا کی طرف سے منتخب کیا جائے گا انسانوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ رسول کا جانشین منہ اتنا اجتماع کرنا رسول خدا کا اور انبیاء ماں سبق بھی یہی کرتے رہے ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہے یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی شخص ہوئی کی بنجائش نہیں کہ جانشین رسول جو بھی ہوگا وہ من جانب اللہ وہ پا خدا کی طرف سے ہوگا انسانوں کو سلک کرنے کی الیکشن کے بنانے کی کوئی ضرورت یا اجازت میں یہ پڑھ کہ وہ نائب کے لیے سروری ہے کہ وہ جیسا نبی ہوگا وہ ایسا جانشین ہو یعنی جن صفات و کمالات کا عامل نبی تھا انہی صفات و کمالات کا عامل اس کا جانشین ہوگا عسمت اگر رسالت کے لیے شرط ہے تو عسمت ورائت کے لیے شرط ہے علم غیب کا جاننا اگر نبوت کے لیے شرط ہے تو امامت کے لیے بھی شرط یعنی جن صفات کا عامل نبی ہوگا وہی صفات ورحی اور امام نائب اور جانشین میں بھی ہونا چاہیے ایک پیغام جو اور اس سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کبھی بھی وجت خدا سے خانی نہیں رہ سکتی لہذا حدیث ہوگی رسول فدہ جا رہے ہیں اپنا جانشین مہین کرتے جا رہے ہیں تاکہ ایک اور پیغام یہ ہے کہ حق کا ساتھ دینا ہے حق کا اعلان کرنا ہے جاہے ساری دنیا محارفی کے انہوں لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ رسول فدہ کے سامنے اس وقت کے حالات سب کچھ رسول فدہ سمجھ رہے تھے دیکھ رہے تھے مگر اعلان حق ہونا ہے لہذا ہوگا اور رسول فدہ نے اس اعلان کو انجام دیا اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو خدا بند تعالی نے رسول فدہ کو بھی اور جو بھی اعلان حق کرنا چاہتا ہے اس کے دیئے ذمہ داری اللہ مدد کرے نہ لہذا حق بات کہنے میں حق کا اعلان کرنے میں ہمیں کسی قسم کی ہمارے بیروں میں لنزش نہیں ارنی چاہیں ایک اور اہم پیغام بات بہت سینٹ لیکن چونکہ وقت بہت کم ہے لہذا آخر ایک پیغام آپ کی خدمت پر پیش کر دیں اور وہ پیغام یہ ہے کہ آپ نے جب اعلان ولایت علی ابن ابی تالی بلی سلام کیا تو اس کے بعد آپ نے دعا کی اے میرے پرورتگار جو اسے دوست رکھیں تو اسے دوست رکھیں اسے دوست رکھیں اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت علی اگر ہمارے دل میں ہے تو خدا ہمارا دوست ہے ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری مدد چاہتے ہیں دعا کا اگلا جو اللہ اگر غلائزہ فرمائیں اے میرے اللہ تو اس کی مدد کر جس نے اس کی مدد کی ہے خالی ایہ کا نامد و ایہ کا نستعین کہنے سے ہمیں اللہ کی مدد نہیں ملیں گی جب تک ان کی ولایت کا ہم اقرار نہیں کرنیں گے ناظرین اکرام پیغامات بہت سے ہیں لیکن دامن وقت میں منجائش نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہی پہ ان پیغامات کو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ خدا مندار بحق کے چودہ وانسومین ہمیں حقیقی پہروے عیبنی ابی تالی بناتے والسلام علیکم موسیقی